بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ریڈیو تہران ہے اسلامی گنراج ایران کی آواز اسلامی گنراج ایران کی آواز اسلامی گنراج ایران کی آواز آج آپ سورہ دہر کی تیسری سے لے کر گیارویں آیتوں تک کی تلاوت اور انواد سنیں گے قاری ہیں محمد صدیق من شاوی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینا دیناه السبیل ایما شاکرا ویما کفورا اینا اعتدنا للكافرین سلاسل واغلالا وسغیرا باران شاکرا ویما کفورا اینای اشرفون من کأسی کان مزاجها کافورا عیناً يشرب بها عباد الله عیناً يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا یوفون بالنذر ویخافون یوماً کان شروه مستطیرا ویطاعمون الطعام على حبه مسحیناً ویتيماً واسیراً اینما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شکوراً انا نخاف من ربنا یوماً عبوساً قمطريراً فَرَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا صَرَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اللہ کے نام سے جو اتیان کرپاشیل اور دیوان ہے ہم نے منوشے کو مارک دکھا دیا ہے اب چاہے وہ کرتگ رہے یا اکر تگ ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں توک اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے نشجہ ہی پھلے لوگ ایسے پیالے سے پییں گے جس میں کافور کی بھلی مہک کا مشرن ہوگا وہ ایک سروت ہوگا جسے اللہ کے وشیش بندے پییں گے اور جہاں چاہیں گے اسے بہا کر لے جائیں گے ایشور کے یہ بندے منت پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا دنڈ فیاپک ہوگا اور وہے کھانے کی چاہت وہاں وشکتہ رکھنے کی باوجود اسے محتاج، انات اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کیول اللہ کی پرسنتہ کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں انہی تھا نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ آبھار ہمیں تو اپنے پالنہار کی اور سے ایک ایسے دن کا بھے ہے جو اتیانت کرور اور لمبا ہوگا تو ایشور نے انہیں اس دن کی کڑائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی و پرسنتہ پردان کی یہ تہران ہے اسلامی گانتانت ایران کی آواز آج شنیوار ہے اس فند کی ساتھ رجب کی چوبیس اور فروری کی چھبیس تاریخ شوطہ ہمارا یہ کاریکم آپ شارٹوے میں اکیس میٹر بینڈ برابر نوہزار تین سن نبوے کلوہرٹس بارل سننے ہیں ہمارے آج کے کاریکم کی روپ رکھا نوٹ کریں سب سے پہلے آپ سماچار سنیں گے اس کے پرشاعت راج نتیک چرچہ کا دینک کاریکم ہوگا اس کے پرشاعت آپ امام موسیٰ قازم علیہ السلام کی شہادت کے دکھت اوسر پر سنیں گے ہمارا وشش کاریکم اور سبھا کے انت میں اور سنیں گے سبتہ ہی کاریکم اجوال بھاوش شوطہ یہ تو تھی ہمارے آج کے کاریکم کی روپ رکھا اور اب آپ کوشش شروعوں میں ریڈیو تیہران سے سماچار سنیں گے اور اب آپ محمد مہدی سے سماچار سنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آج کے موقع سماچاروں کا ساراش روٹرز نے دعویٰ کیا ہے کہ روس کے ایک ہزار سنیں گے مارے گئے ہیں روس نے کہا ہے کہ پشم کے ساتھ کوٹنیک سنبندوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے علی شم خانی کا کہنا ہے کہ وشف کے یدھوں اور سنکٹوں کی ذمہ داری پشم پر آتی ہے امیل کی راشت پتی جو بائیڈن نے یوکرین کے لیے تدکال سین سہیتہ کا پیلان کیا ہے اور اب آپ اوشتار سے سماچار سنیں گے روٹرز نے بتا ہے کہ روس نے اب تک اس دیش کے مارے جانے والے سنکوں کی سنکھے پرکاشت نہیں کی ہے ادھر راشت سنگ نے گھوشنا کیا ہے کہ اب تک یوکرین میں پچیس آمناغرک مارے گئے ہیں جبکہ ایک سو بیس انہیں گھائل ہوئے ہیں سماچار جنسی روٹرز نے یوکرینی ادھکاریوں کے حوالے سے بتا ہے کہ اب تک ایک ہزار سے ادھک روسی سینک مارے جا چکے ہیں ستروں کے انسار یوکرین کی راجدھانے کیوں ہیں لگ بھگ پچیس پندرہ بیس پرتشت ہی لوگ بچے ہیں اور سارے لوگ سرکشت سہنوں کی اور بھاگ گئے ہیں روسی راشت پتی ولادیمین پوتی نے چوبیس فروری کو ٹی وی سمودن میں دون باز میں سینک کاروائی کی سوچنا دی تھی اور یوکرینی سینکوں کا احوان کیا تھا کہ وہاں تھیار ڈال کر اپنے گھروں کو چلے جائیں امیرکی راشت پتی جو بائیڈن نے روسی راشت پتی کے نیڑے کے پردکریہ میں کہا ہے یار کارکم کے تحت یو دکا چین کیا ہے جس سے بھاری جانی و مالی چھتی ہوگی سماچار جنسی ارنہ کی ریپورٹ کے انصار یوکرین کے راشت پتی ولو دیمیر جلنسکی نے اس دیش کے سینکوں سے کہا ہے کہ وہ نہ تو ہتھیار ڈالیں اور نہیں پیچھے ہٹیں پھر بھی یوکرین کے سینک ساموہی کروپ سے ہتھیار ڈال رہے ہیں روسی ٹی وی چینل نے اس بات کی خبر دی ہے کہ یوکرینی سینک دونباس چھت میں آت میں سمورپن کر رہے ہیں روسی ٹی وی پر ہتھیار ڈالنے والے یوکرینی سینکوں کو ایک بڑے حال میں دکھایا گیا اور وہ لوگانسکی کے بحار سے پرسند ہیں اور ان میں سے کچھ اپنے پریونوں سے فون پر بات کر رہی ہیں علی شمخانی کا کہنا ہے کہ وشف کے یدھوں اور سنکٹوں کی ذمہ داری پششم پر آتی ہے ایران کی راشتی ہے سرکچہ کی اچھے پریشت کے سچیوں نے کہا ہے کہ جب پششم بوین شہلیوں سے دیشنوں کی راشتی ہے سرکچہ کو چوٹ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر یدھوں اور سنکٹوں کا ذمہ دار بھی وہی ہے علی شمخانی نے یوکرین سنکٹ کے سمدھ میں کہا کہ یدھ سے عادق گناونی کوئی چیز نہیں ہے کین تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ شیئر بازاروں کا گرنہ اور تیل ایوم اور جا کی قیمتوں میں وردی نے درشاہ دیا کہ یہ باتیں پشمی ہیتوں کو بھی گھرہ اگہات لگائیں گی اس سے پہلے ایران کے بدیش منتی خسین عمیر عبداللہ یان کہہ چکے ہیں کہ وردی مار یوکرین سنکٹ کی جڑے نیٹو کی اکسایے والی کاروائیوں میں نہیں تھے ایران کے گپچر منتری کا کہنا ہے کہ امریکہ دورا اپنی ساکھ کو بچانے کے اصفل پریاس کا ایک نمونہ یوکرین سنکٹ ہے حجت الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب نے کہا کہ اپنی گرتی ساکھ کو بچانے کے امریکہ کے سارے پریاس بفل ہوتے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ یوکرین سنکٹ اس کا بہت سپسٹ ادھارن ہے ایران کے گپچر منتی نے کہا کہ اپنے پشمی گھٹکوں کے ساتھ امریکہ نیٹو کو کندر بنا کر ایک نیا گھٹ بندر مرنا چاہتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ بے حساب دھن خرچ کرنے کے باوجود امریکہ کو کس طرح سے اپمان جنرک ڈھنگ سے افغانستان اراق اور سیرا سے نکلنا پڑا حجت الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب نے بتایا کہ یوکرین کو سدستہ دینے سے نیٹو کا ارادہ روس اور چین کو گھرنا تھا انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ اتنا ہی مضبوط ہوتا تو افغانستان اور یمن میں اپنے شکت کا پردشن کر سکتا تھا ایرانی ودیش منتی کے انسار ہم پشمی ایشیا میں نیٹو کے سدستیوں کی کمزوری کے ساکشی ہیں ایران کے گپچر منتی نے کہا کہ پورو کی اور نیٹو کا بشتار تناؤ بڑھنے کے ساتھ ہی ساتھ امریکی ورچس کا بروت کرنے والے سوطن دیشوں کی گمبیر خطرہ ہے یہ سماچارہ پیڈیو تہران سے سن رہے ہیں حضباللہ کے ایک نیتہ نے کہا ہے کہ بیچ راستے میں اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر بھاگنے میں امریکی امریکہ بہت ماہر ہے لیبنان کے حضباللہ اندولن کے کارکاری پرشد کے پرمک نے کہا کہ یوکرین سنکٹ نے صدی کر دیا کہ امریکہ اپنے گھٹکوں کو پہلے تو یود کے لیے اکسا کر یود تک لے جاتا ہے اور جب واسطہ میں یود کی بات سامنے آتی ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے علی داموش نے شکروار کو کہا کہ امریکیوں نے پہلے تو یوکرین کو روس کے ساتھ یود کے لیے اکسایا انہوں نے کہا کہ جب واسطہ میں یود کا نمبر آیا تو امریکی راشت پتی بائیڈن نے کہنے لگے کہ ہم یود کرنا نہیں چاہ دے حضباللہ کے نیتہ کا کہنا تھا کہ تحاس گواہ ہے کہ امریکہ اپنے گھٹکوں کو اکسا کر رون چھدر تک لے جاتا ہے اور جیسے ہی یود آرمب ہوتا ہے وہ پیٹھ دکھا کر پیچھے ہٹ جاتا ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ایسا ہی افغانستان میں اپنے گھٹکوں کے ساتھ کیا اس کے بعد لبنان میں اپنے گرگوں کو اکیلہ چھوڑ دیا اور اب اس نے یوکرین کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا حضباللہ اندولن کی کارکاری پرشد کے پرمک علی داموش نے کہا اور ارتمان سمیہ میں یوکرین کا سنکٹ اور ویگت میں اس جیسے کئی سنکٹوں نے سب کے لیے یہ صدق کر دیا کہ امریکہ بھروسے کے لائق نہیں ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا امریکی راشت پتی جو بائیڈن نے یوکرین کے لیے تدکال سہن سہیتہ کا اعلان کیا ہے فاکس نیوز کے انصار یوکرین پر روس کے حملے کے تین دنوں کے بعد امریکی راشت پتی نے آدیش جاری کیا ہے کہ یوکرین کے لیے تدکال سہن سہیتہ بھیج جائے اس سہن سہیتہ کے راشی چھے سو ملین ڈلر بتائی جا رہی ہے حالانکہ ابھی تک یہ کیول گھوشنا ہی ہے امریکی راشت پتی کی تدکال سہیتہ کی گھوشنا سے پہلے امریکی ویدیشمنٹی انٹینی بلنکن ٹویٹ کر چکے ہیں کہ ہم نے اپنے گھٹکوں کے ساتھ مل کر روس کو سبق سکھانے کے لیے ماسکو ویرودھی بہت پرو پرتبند لگا دیا ہے اس سے پہلے یورپی سنگ کے عدی کاری آفات کالین بیٹھا کر کے یوکرین پر روس کے حملے کی کڑے شبدوں میں اندہ کر چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم نے بھی روس کے ورد کڑے پرتبند لگا دیئے ہیں یہ سمچارہ آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں امریکی ویدیشمنٹرالے کے پروکتہ نے کہا ہے کہ جو دیش سدستہ کے اچھوکے ان کے لیے نیٹوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں نیٹ فرائس نے کہا کہ ہر دیش اپنی آن ترک اور ویدیش نیتی نردھائیت کرنے کے لیے سواتانترہ ہے فنلینڈ اور سویڈن کی اور سے نیٹوں کے سدستہ کے بارے میں امریکی ویدیشمنٹرالے کے پروکتہ نے کہا کہ اس کا فیصلہ ان دونوں دیشوں کو ہی کرنا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی بھی دیش نیٹوں کا سدست بننا چاہتا ہے تو معاملہ پھر نیٹوں سے سنبندی تھے کسی اندیش سے اس کا کوئی سنبند نہیں ہے گیا ترہی کہ اس بارے میں روس کی اور سے اعلان کیا جا چکا ہے کہ نیٹوں میں سویڈن اور فنلینڈ کی سدستہ کے بورے پریڈام سامنے آئیں گے روس کا کہنا ہے کہ سنبند میں ماسکو چھپ بیٹھنے والا نہیں ہے کرملین کے انصار سویڈن اور فنلینڈ کے نیٹوں میں شامل ہونے کے بہت ہی بھیانک پریڈام سامنے آئیں گے اسی بچ روس کے ویدیشمنٹرالے کی پروکتہ ماریا زاخاروہ نے امریکی ویدیشمنٹرالے کے پروکتہ کے بیان پر اپنے پردکریہ میں کہا ہے کہ ان دونوں دیشوں کی نیٹوں میں سدستہ کی اور سے جو جواب آئے گا وہ بہت کڑا ہوگا پشم کے ساتھ کٹنک سمبندوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی سمپتیوں کو ضبط کر لیا جائے گا روس کی راشتی سرکچہ کے پرموک سہائک میدویدیف نے کہا ہے کہ ان کے دیش کو پشم کے ساتھ کٹنک سمبندوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور روس میں پشمی دیشوں کی پونجیوں و سمپتیوں کا راشتی کران کیا جا سکتا ہے سماچار ایجنسی فارس کی ریپورٹ کے انصار دمیتری میدویدیف نے آج شنیوار کو اعلان کیا ہے کہ ان کے دیش کو پشم کے ساتھ ڈپلومیٹک سمبندوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے انہوں نے ارگوز کے اخلاف پشمی دیشوں کے پراتی بندوں کی پردکیا میں کہا کہ پشمی دیشوں کی کمپنیوں اور ویکتیوں کی سمجھتے سمپتیوں کو ضبط کیا جا سکتا ہے اور ان کمپنیوں کے سمپتیوں کا راشتی کران بھی کیا جا سکتا ہے جن کا پنجی کران یوروپیا یونین اور امریکہ کے نام سے کیا گیا ہے اسی پرکار انہوں نے کہا کہ یوکرین میں روس کا ویشش سین آپریشن نتیجہ حاصل ہونے تک جاری رہے گا روسی سنچار ماندیموں نے دوا کیا ہے کہ یوکرین کے راشت پتی ولودو میر زلنسکی نے راجدھانی کیو چھوڑ دیا ہے سماچار جنسی ارناکی ریپورٹ کے انصار روسی ٹی وی نے بریکنگ نیوز میں اعلان کیا ہے کہ زلنسکی نے کیو چھوڑ دیا ہے اور اس سمائے وہ راجدھانی سے باہر زمین کے نیچے ایک شرون اس تھلی میں موجود ہیں اور انتمیت سماچار کی اسرائیل کا ایک چھوٹا ویوان درو گھٹ ناگرہ ست ہو گیا جس میں سوار دو ویقتیوں کی موت ہو گئی اسرائیلی سنچار ماندیموں نے بتایا ہے کہ زانوی شاسن کا ایک چھوٹا ویوان اوائد ارتکیت فلسطین میں گر گیا زانوی شاسن کے ٹی وی چینل بارہ نے بتایا ہے کہ یہ ویوان شنیوار کے صبح ریشون لیتسیون چھت سے اڑا تھا اور ماستہ چھت میں گر گیا اور اس میں سوار دو ویقتیوں کی موت ہو گئی اور اسی کے ساتھ ریڈیو تیران سے سماچار سماپ تھوڑے موسیقی یہ پرسانہ آپ ریڈیو تیران کی ہندی سیوہ سے سن رہے ہیں دوستو کارے کرم راجنیتک چرچہ لے کر میں سید مسم آپ کی سیوہ میں حاضر ہوں یوکرین پر روس کے حملے کے بعد یود کی یہ آگ بڑھتی ہی جا رہی ہے یوکرین یود کی آگ اب گھر گھر پہنچ گئی ہے روسی سینہ کے کیو پہنچنے پر تیسرے دن یود بھی شرل چرل میں پہنچ گیا ہے اسی طرح روسی ٹینکوں کے کیو کے اپنگری علاقوں میں پہنچنے پر روسی سینہ نے توپوں اور میزائلوں سے اپنے حملوں کو تیز کر دیا ہے روسی رکشہ منترہ لے کے پروقتہ کا کہنا ہے کہ شنیوار شام تک یوکرین کے 821 سین پرتسٹانوں کو پوری طرح نشٹ کر دیا گیا ہے ساتھ ہی روس نے اب لمبی دوری والے سٹیگ میزائلوں کے ذریعے کیو اور انسطانوں پر موجود یوکرین کے سین ٹھکانوں کو نشانہ منایا ہے ایسی حصیتی میں کہ جب ماسکو اپنے نرداری تلقش کی اور تیزی سے آگے بڑھنے کی بات کر رہا ہے وہیں یوکرین کے راشپتی نے بھی ایک ویڈیو جاری کر کے اپنے دیش کے سینکوں سے اپیل کی ہے کہ وہ روسی سینہ کا مقابلہ جاری رکھیں اس بیچ شکروار شام کو ولاد امیر پوتین نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے روس کی راستی سرکشہ پریشت کے سدسیوں سے باتچیت میں اس اسٹدی کے لیے پشیمی دیشوں کو ذمہ دار ٹھراتے ہوئے یوکرین کے سینکوں کو ایک نصیحت بھی کی ہے پوتین نے کہا کہ یوکرینی سینہ ستہ اپنے ہاتھ میں لے لے کیو میں موجود نشیڑیوں اور نازیوں کے اس جن سے دور رہے جنہوں نے یوکرینی جنتہ کو بندی بنا رکھا ہے کیونکہ وہ سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے ہم سینہ کے ساتھ کسی اچھے سمجھوتے تک پہنچ سکتے ہیں یوکرین میں موجود نازی آتنگوادیوں کی طرح کام کرتے ہیں وہ اپنے ہی دیش کے لوگوں کے خلاف حملہ کرنے کی یوجنا بنا رہے ہیں جس کا اروپ وہ روس پر لگائیں گے اس بیچ روس کی ودیشی خفیہ سیوہ کے پرمک سرگئی ناری شکن نے کہا کہ امریکہ کا نشانہ چھوک گیا ہے ناری شکن نے کہا کہ روس یوکرین کو ماسکوں کے خلاف واشنٹن کے ہاتھوں کی کٹ پتلی نہیں بننے دے سکتا جو بعد میں روس کی پیٹ میں کھنجر گھوپنے کا کام کرے وہی ماسکوں میں یود ویرودی لگاتار ویرود پردشن کر رہے ہیں اور مانگ کر رہے ہیں کہ روس یوکرین میں اپنے سین آپریشن کو سماپ کرے یہ ایسی ستی میں ہے کہ روس پر پشم دیشوں دوارہ لگائے جانے والے پرتیبندوں نے اب ویاپک روپ لے لیا ہے لیکن روس کی ویدیش منترالے کی پربکتہ نے پرتیبندوں کو پرباؤہین بتایا ہے وہی سنگتر راست سنگ سرکشہ پریشت شکروار رات روس کے ساتھ امریکہ پشمی دیشوں اور یوکرین کے ساتھ کوٹ نائک یوت کا اکھاڑا بنا دکھائی دیا یوین سرکشہ پریشت میں روس کے راجدود وسیلی نبینزیا نے کہا کہ امریکیوں کو ان گھٹناوں کے بارے میں نیتک صلاح دینے کا کوئی عدیقار نہیں ہے کیونکہ دنیا بھر کے دیشوں پر آکنمڑ اور سین حملہ کرنے کی سنگیا کے معاملے میں کسی بھی دیش کی تلنا امریکہ سے نہیں کی جا سکتی ہے ایسی استطیق میں کہ جب روس نے یوکرین کی سینہ سے اپیل کی ہے کہ اگر یوکرینی سینہ اپنے ہتھیار ڈال دیتی ہے تو اور زیادہ خون خرابے کو روکا جا سکتا ہے وہیں کیوب میں یوکرین سینہ کے علاوہ عام لوگوں کے بیچ بھی ہتھیاروں کو باٹ دیا گیا ہے جس کے بعد یہ مانا جا رہا ہے کہ آنے والے سمیہ میں جھرپوں میں اور زیادہ تریوتہ آئے گی ماسکو سے آئی آر آئی بی کے لیے سید علی دارابی کی ریپورٹ یوکرین پر روس کے حملے کے بعد امریکہ اور پشیمی دیشوں نے ماسکو کے خلاف کڑے پرتی بندوں کی گوشنہ کی ہے جائزہ لے رہے ہیں قائم رزوی یوکرین پر روس کے حملے کے بعد پشیم نے ماسکو کے ورد پرتی بندوں کی گوشنہ کی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ پرتی بند کتنے پرباوی صد ہو سکتے ہیں یوکرین پر حملے کے پشیات پشیمی نیتاؤں نے روس کے ورد پرتی بندوں کی نئی گوشنہ کی ہے یوروپی سنگ کے ادھیکاریوں نے روس کے ویتیے ارجا اور پڑیوہن شیطروں کو اپنے پرتی بندوں میں شامل کیا ہے فرانس کے ودیش منتری کا کہنا ہے کہ ان پرتی بندوں کا مکھی ادھیک دیش روس کو آرثک دشتی سے پنگو بنانا ہے کانادا نے بھی روس کے ورد پرتی بند لگائے ہیں یوکرین پر حملے کے بہانے امریکہ نے بھی روس پر ابھوت پور پرتی بندوں کی گوشنہ کی ہے امریکہ کا ماننا ہے کہ یہ پرتی بند روس کو ویشوی قویتی پرنالی سے الگ تھلک کر دیں گے اور ان سے اتیادھونک تقنیق تک ماسکو کی پہنچ بادھت ہو جائے گی امریکی ادھیکاریوں کے انصار روس کے ورد پرتی بند روسی ارث ویوستہ کو آدھونک بنانے کے پوتین کے مہتوہ کانگشی ارادے پر لگام لگائیں گے امریکہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ روس کے دو بڑے ویتیے سنسطانوں سائیبر بینک اور وی ٹی بی پر پرتی بند لگائیں گے جن کے پاس سات سو پچاس ارب ڈالر سے ادھیک کی سمپتی ہے وی ٹی بی کے معاملے میں ویتیے پرنالی سے جڑی ساری سمپتیوں کو فریز کر دیا جائے گا اور سائیبر بینک کے سمبند میں امریکی ویتیے پرنالی تک اس کی پہنچ سماپت کر دی جائے گی کیونکہ امریکہ نے پہلے ہی روس کے ورد پرتی بندوں کی گوشنہ کر دی تھی اس لیے ایسا لگتا ہے کہ ماسکو نے کسی سیمہ تک اس کے لیے اپنی تیاری کر رکھی ہے روس کے ویدیش منتالے نے اعلان کیا ہے کہ پرتی بندوں کے ورد وہ کڑے قدم اٹھائے گا اگر روس کے ورد یوروپی پرتی بندوں کی بات کی جائے تو اس باتے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ روس کی گیس پر یوروپ کی کافی نر بھرتا ہے ایسے میں یوروپی سنگ روس کے ورد کڑے پرتی بند لگانے کی استحتیم میں نہیں دکھائی دے رہا ہے ورطمان سمیہ میں جب یوروپ میں کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے گیس کی آپورتی میں وگن وہاں کے لیے بہت ہانی کارک سد ہو سکتا ہے شاید یہی کارن ہے کہ یوروپ میں روس پر پتی بند لگائے جانے کو لے کر سارے دیش ایک مت نہیں ہیں یوروپ کی ضرورت کی چالیس پرتی شد گیس کی آپورتی روس ہی کرتا ہے یدی اس پر پتی بند لگائے جاتے ہیں تو پھر بدلے میں وہ گیس کی آپورتی کو روک سکتا ہے یہی کارن ہے کہ کئی یوروپی دیش روس کے ورد پتی بندوں وشیشکل سویفٹ پر پتی بندوں کے حط میں دکھائی نہیں دے رہے ہیں راجنیتک وشلشکوں کا یہ کہنا ہے کہ روس کے ورد پشٹم کے آرثک پتی بند ایسی دودھاری تلوار کی طرح ہے جو دونوں پکشوں کو پرباوت کر رہی ہے یوکرین یدکو آرمب ہوئے بھی کچھ ہی دن گزرے ہیں کنتو انترراسٹی اس طرح پر بہت سی چیزوں کی قیمتوں میں ورد ہی ہو گئی ہے اس سنبند میں اپنی چنتہ ظاہر کرتے ہوئے وش و مدراکوش آئی ایم ایف کے پرمک کا کہنا ہے کہ یہ وش ہے نہ کیول شیطری ارتویوستہ کے لیے بلکہ ویشویک ارتویوستہ کے لیے بھی بہت خطرناک صدر ہو سکتا ہے اور اب روک کرتے ہیں بھارت کا بھارت پرشاست جمہو کشمیر کے کرگل علاقے میں کرناٹکہ میں ہجاب پر بین کے خلاف پردشن ہوئے ہیں بیورہ دے رہے ہیں شیرنگر سے زبت حسن سیما وردی چھیتر کرگل میں کرناٹک راج میں پیش آئی گھٹنا جس میں کتی تروپ سے لوگوں نے نکاب کی بیحرمتی کی ہے ان کے سمرتن میں زوردار پردشن ہوئے یہ پردشن اسلامیہ سکول کرگل نے کیے تھے اس عوصر پر لوگوں نے نئی دہلی پر بل دیا کہ وہ ایسی گھٹناوں پر فوری طور پر روک لگائیں دارمک نیتا انہیں کہا کہ اسلام میں نکاب ضروری ہے اور ہمیں اپنی دارمک ذمہ دارے نبانے کی اجازت ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ جو بھی گھٹنایں گھٹ رہی ہیں اس سے ہمارے دل دکھی ہوئے ہیں ہجام جو ہیں ایک فرد کے لئے آئینی حق رکھتے ہیں تو ہمارے یہاں سے یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلے اس آئینی حق کو برقرار رکھیں اسلام ایس اکول کے ویبین دارمک نیتا انہیں اس عوصر پر اپنے باشن میں نئی دہلی کے موجودہ پرشاسن پر بل دیا کے وہ اس نیتی پر روک لگانے کے لئے اپنے اسرسو کا استعمال کریں اولیکنیاں کے کرناٹکا میں جو گھٹنا گھٹی ہے جس میں کتیتروپ سے چھاتراؤں سے کہا گیا ہے کہ وہ سکول انفارم میں نکاب کا اپیوگ عمل میں نہیں لاسکتے ہیں اب ایک بڑی کنٹروورسی پیدا ہوئی ہے اور اس حوالے سے جمہ کشمیر میں بھی زوردار پردشنوں کے سماچار پرابطے ہوئے ہیں اور اس حوالے سے سب سے بڑا پردشن اسلام سکول کرگل میں آئے جدھوا جس میں باری سنکھیا میں لوگوں نے باغ لیا اسلام سکول کے دارمک نیتاو نے کہا کہ اگر فوری طور پر ان گھٹناوں کو نہیں روکا گیا تو اس کے گمبیر پر نام نکلیں گے اس بیجم کشمیر میں ہنسہ گھٹناوں کا کرم بھی جاری ہے دکشنی کشمیر میں بارتی سرکشابلوں کے ساتھ ایک مڑویڑ میں دو الگاوادی چھاپا ماروں کے ہتاتھ ہونے کی سوچنا ہے جن کے نیانترن سے باری ماترہ میں اسلا اور گولہ بارود برامت کرنے کا بھی دعویٰ کیا گیا سبت محمد حسن ریڈیو تہران سری نگر اسی کے ساتھ راجنیتک چرچہ سماپت ہوئی یہ پرسانہ آپ ریڈیو تہران کی ہندی سیوہ سے سن رہے ہیں اب پرسوت ہے ایک وشیش کارے گرم اس کے بعد آپ سنیں گے انتیم کارے گرم اجیوال بھوشے دوستو امام موسیٰ قازم علیہ السلام کی شہادت کے دکھت اوسر پر وشیش کارے گرم کے ساتھ آپ کی سیوہ میں اپسیت ہے اس دکھت اوسر پر ریڈیو تہران آپ سب کی سیوہ میں ہار دیکھ سمویدنا پرسوت کرتا ہے مریم مہردادی اور سید مسم کا سلام سویکار کیجئے دوستو جیسا کی آپ سب کو گیاد ہے کہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے جہاں یہ برکتوں کا مہینہ ہے وہیں یہ اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ اسی مہینے میں پیغمبر اسلام کے پوتر امام موسیٰ قازم علیہ السلام شہید ہوئے تھے یہ وہ مہینہ ہے جو اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ امام موسیٰ قازم علیہ السلام سالوں اندھیر کارعواد میں بتائے تھے امام موسیٰ قازم علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیچے اور امام رضا علیہ السلام کے پتہ ہیں امام موسیٰ قازم علیہ السلام کی سب سے پرسید و اپادی بابل ہوائز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے در سے کبھی بھی کوئی خالی ہاتھ اور نراش واپس نہیں گیا آج وہ دن ہے جب امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا روزہ ان کے شردھالوں سے بھرا پڑا ہے آج امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے روزے میں آنے والوں کو پتہ ہے کہ وہ اس امام کے روزے میں آئے ہیں جہاں سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا ہے امام موسیٰ قاظم کی امامت کا کال بہت کٹھن تھا عباسی شاسک امام موسیٰ قاظم کی امامت کے پہتیس ورشوں کے دوران پیغمبر اسلام اور ان کے پویتر پریجنوں سے پریم کرنے والوں سے کڑا برتاؤں کرتے تھے انہیں جیل میں ڈالتے اور یاتنائیں دیتے تھے عباسی شاسک بھرشتہ چار اتیہ چار اور برائی کے پرتیق تھے وہ جنتہ کے پیسوں سے اشورہ اور بھوگ ولاس کا جیون ویاتیت کرتے تھے جبکہ لوگ نردھنتہ میں جیون گزار رہے تھے وہ جانبوجھ کر لوگوں وشیش کر علاوی مسلمانوں کو نردھنتہ میں جیون بیتانے پر باد دھے کرتے تھے تاکہ وہ ایسا نہ ہو کہ امام موسیٰ قاظم کی امامت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور ان کی سرکار کا انت کر دیں وہ سبھاؤں میں کھلیام شراب پیتے تھے اور سویم کو اسلامی شاسک بھی کہتے تھے عباسی خلیفاؤں نے پیغمبر اسلام اور ان کے پویتر پریجنوں سے پریم کرنے والے ہزاروں لوگوں کی ہتیا کر کے ستہ کی باگ دور اپنے ہاتھ میں لے لی تھی اور انہوں نے اپنے ویوار سے درشا دیا کہ وہ بھی اموی شاسکوں کی بھانتی پیغمبر اسلام اور ان کے پویتر پریجنوں سے پریم کرنے والوں سے دشمنی کرتے ہیں اور اس سمبند میں انہوں نے بھی کسی پرکار کے پریاس میں سنکوچ سے کام نہیں لیا اتیچاری شاسک حاروم رشید کا کال اب باسی شاسکوں کی ستہ کا چرم بندو تھا یہ وہ سمیہ تھا جب اب باسی خالفاؤں نے اپنی سرکار کے شاسن شتروں میں ویسار کیا اور ان کی سرکار سب سے امیر سرکاروں میں تھی یہاں تک ہی روم کے شاسک بھی اب باسی خالفاؤں کے لیے ٹیکس بھیجتے تھے اور حارون ان پیسوں کا پریوک جنتہ پر کرنے کے بجائے اپنے ایشور پورن جمن پر کرتا تھا حارون کھانے پینے اور موچ مستی کی بڑی سے بڑی صبح آجت کرنے کا آجش دیتا تھا اس پرکار کے کاریوں پر وہ بہت ادھیک پیسہ کھرش کرتا تھا اور ساتھی لوگوں میں یہ دکھانے کا پریاز کرتا تھا کہ وہ اسلامی شاسک ہے اب باسی خلیفہ وشیشکر حارون لوگوں کا دھیان وشد اسلام سے بھٹکانے کے لیے بہت پریاز کرتے تھے اب باسی خلیفہ پیغمبر اسلام اور ان کے پویتر پریجنوں سے جو اتنی ادھیک دشمنی کرتے تھے اس کی ایک وجہ شد اسلام تھا وہ جانتے تھے کہ وشد اسلام لوٹ خسوٹ اور لوگوں کا مال کھانی کی انومت ہی نہیں دیتا ہے اور وشد اسلام لوگوں پر انیائے کرنے کا گھور ورودی ہے ستہ کی باغ دور اتی اچاری اب باسی خلیفہوں کے ہاتھ میں تھی پھر بھی وہ لوگوں سے ڈڑتے تھے کہ کہیں لوگ ان کی اتی اچاری سرکار کے خلاف آندولن نہ کر دیں اس لیے وہ ہمیشہ آم لوگوں کے علاوہ ان کا بھی دمن کرتے تھے جن کے بارے میں ذرا سی بھی سنبھاؤ نہ ہو دی تھی کہ یہ ہماری سرکار کے ورود آندولن و پردی رود کر سکتا ہے حالانکہ سارے اب باسی خلیفہ بہت مکار اور پاکھنڈی تھے پرانتو حارون رشید ان میں سب سے ادھک مکار تھا وہ جھوٹی حدیثیں گڑنے والوں اور من گڑند کہانیاں سنانے والوں کو پیسہ دیتا تھا تاکہ وہ اپنے حدیثوں اور کہانیوں کے مادہم سے لوگوں کا دھیان واسطہ ویق اسلام سے دور ہٹائیں حارون رشید کے زمانے میں دکھ بھرمید بہت گھٹ اسطیتو میں آ گئے تھے اب باسی خلیفہ بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ پیغمبر اسلام اور ان کے پویتر پریجن وشد اسلام کے سروت ہیں عشور یا گیان کے اتھا ساگر ہیں کوئی بھی ان کے جیسا نہیں ہیں وہ بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ اسلامی سرکر کا واسطہ ویق حق دار پیغمبر اسلام کے پویتر پریجن ہیں نہ کی وہ پرنتو دنیا کی موہ اور ستہ کی لالش نے انہیں اندھا کر دیا تھا وہ حق کو جانتے تھے پھر بھی انہوں نے پیغمبر اسلام کے پویتر پریجنوں کے حق کو قصب کیا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی امامت پیتیس ورشوں تک تھی اس دوران منصور حادی مہندی اور حارون جیسے کئی اباسی خلیفہوں نے شاسن کیا اباسی خلیفہوں نے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے ساتھ بہت ادھک کڑائی برتی ان کے بہت سے چاہنے والوں کو شہید کیا امام کے بہت سے چاہنے والوں نے تقیہ کیا ارثات ظاہر یہ کیا کہ وہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے چاہنے والے نہیں ہیں تاکہ اباسی خلیفہوں کی برائی سے سرکشت رہ سکیں اباسی خلیفہوں جو آرہا اتپن کی گئی کٹھن پریستیوں کے باوجود جب بھی اچھی دفصر ملتا تھا امام علیہ السلام اسلام کا پرچار پرسار کرتے تھے امام علیہ السلام کھل کر اباسی شاسکوں کا ورود نہیں کرتے تھے لیکن اپنے چاہنے والوں اور انویائیوں کو صدیو اباسی خلیفہوں کی سرکار کے ساتھ سہیوگ کرنے سے روکتے تھے روایت میں ہے کہ امام نے صفوان جمال نام کے اپنے ایک انویائی کو حارون کو اپنے اونٹوں کو قرائے پر دینے سے منع کر دیا تھا اباسی خلیفہوں اور ان کی سرکاروں کے پرتی امام علیہ السلام کا درشتکون نیائی پر آثارت تھا امام انہیں اور ان کی سرکاروں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے امام مناظرہ ارتت شاسرارت اور ان کی سرکاروں کے ساتھ سہکاریتہ نہ کر کے اس بات پر بل دیتے تھے کہ اباسی خلیفہوں کی سرکار قانونی نہیں ہیں اور اس بات کا پریاس کرتے تھے کہ ان کی سرکاروں کے پرتی لوگوں کا ویچار و آستہ کمزور ہو جائے امام موسیٰ خاظم علیہ السلام نے بہت ہی ہوشیاری سے علی بن یکتین کو حارون کی سرکار میں بٹھا رکھا تھا اور وہ منطر پت پر موجود تھے حارون جب بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی فیصلہ لیتا تھا تو امام علی بن یکتین کے مادہم سے افغت ہو جاتے تھے اور علی بن یکتین سے کہتے تھے کہ ان کے چاہنے والوں اور انویائیوں کی مدد کریں اور علی بن یکتین بھی ہمیشہ امام کے چاہنے والوں کی مدد کرتے تھے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے اسلامی جگت کے ویبین شیطروں کی یادرہ کی اور وہاں پر یک گئے لوگوں کو اپنا پرتینیدی نیوکت کیا امام دوارہ نیوکت کیے گئے پرتینیدید واسطہوں میں لوگوں اور امام کے مدد واسطہ ہوتے تھے پیغمبر اسلام کے پرمیدر پریجنوں کے چاہنے والے گپت روپ سے امام کے پرتینیدیوں سے ملتے اور ان کے مادہم سے اپنے دھارمیق سوالوں کو امام تک پہنچاتے تھے اسی پرکار لوگ امام کے پرتینیدیوں کو دھارمیق راشی دیتے تھے اور وہ ان راشیوں کو وشیش مارگوں سے امام تک پہنچاتے تھے ساتھویں امام موسیٰ بن جعفر کو کازم بھی کہتے ہیں اور یہ امام کی سب سے پرسید اپادی ہے کازم کا ارطک روت کو پی جانے والا ہے جب بھی امام کے ساتھ کوئی درویہ بھار کرتا تھا تو امام اپنے غصے کھو پی جاتے تھے اور اس کے ساتھ پریم پرنبر تاو کرتے تھے امام کی یہ اپادی اتنی مشہور ہے کہ بہت سے لوگ ان کی اس اپادی کو ہی امام کا نام سمجھتے ہیں امام کے اس پرکار کے شالین ما پریم پرنے ویفہر کو دیکھ کر بہت سے لوگ پیغمبر اسلام اور ان کے پویتر پریجنوں کے انویائی ہو گئے روایت میں ہے کہ ایک بار عمر بن خطاب کے ونش کے ایک ویقتی نے امام موسیٰ قازم کے سامنے ان کے پوروج حضرت علی علیہ السلام کا اپمان کیا امام کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے حضرت علی علیہ السلام امام کا اپمان کرنے والے ویقتی پر حملہ کرنا چاہا لیکن امام نے ان سب کو ایسا کرنے سے روک دیا اور اس سے پریم پور ویہوار کیا یہاں تک کی اس نے امام کی مہانتہ کو سویکار کر دیا شیحہ سنی دونوں کی کتابوں میں آیا ہے کہ امام بہت ونمر اور دانی تھے شیخ مفید امام موسیٰ قازم علیہ السلام کو اپنے سمائی کا سب سے بڑا دانی مانتے اور لکھتے ہیں کہ وہ راتوں کو مدینہ کے نردھنوں کو آٹا اور کھانے پینے کی چیزیں پہنچاتے تھے امام ایسی حالت میں امام موسیٰ قازم علیہ السلام پویتر نگر مدینہ اور غیر مدینہ کے نردھنوں و غریبوں کو دان کرتے تھے جب ان کی حالت ان سے اچھی نہیں تھی امام اسے بھی دان دیتے تھے جو انہیں کسٹ پہنچاتا تھا یہاں تک کی کسٹ پہنچانے والوں کے لیے اپہار بھی بھیجواتے تھے امام موسیٰ قازم علیہ السلام مہانشور کی بہت اپاسنہ کرتے تھے وہ اتنی ادھیک اپاسنہ کرتے تھے کہ ان کی ایک اپادی عبدالصالح ہے یعنی نیک بندہ امام اتنا ادھیک اپاسنہ کرتے تھے کہ کاراواز کے کرمی بھی پربابیت ہو جاتے تھے امام اپنے حالات میں بھی مہانشور کا شکر ادا کرتے تھے یہاں تک کی جب حارون نے امام کو کاراواز میں ڈالنے کا عدیش دیا تب بھی امام نے اپنے پالنہار کا شکر ادا کیا اور کہا کہ پالنہار تیرا شکر ہے کہ تیری اپاسنہ کا عدیق افسر ملا میرے پالنے والے ہمیشہ تجھ سے اپاسنے کے لیے افسر مانتا ہوں اور تُو نے وہ افسر میرے لیے اپ لبد کرا دیا ہے امام کے حوالے سے روایت میں آیا ہے کہ ان کے شیعہ ہر ان کی سرکار میں اس شرط کے ساتھ کام کر سکتے ہیں کہ جب وہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں امام فرماتے تھے کہ شاسک کے ساتھ کام کرنے کا کفارہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا ہے روایت میں آیا ہے کہ ایک بار ابو حنیفہ امام جعفر صادق کی سیوہ میں آئے انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کرنے کے بجائے ان کے بیٹے یعنی امام قاظم علیہ السلام سے پوچھا اس وقت امام قاظم علیہ السلام امام پانچ سال کے تھے انہوں نے جو سوال امام سے پوچھا اس میں سے ایک یہ تھا کہ انسان جو گناہ کرتا ہے وہ اشور کی اور سے ہے یا بندے کی اور سے امام نے جواب میں فرمایا اگر آپ اشور کی اور سے ہیں اور اس میں بندے کی کوئی بھومی کا نہیں ہے تو ایسی حالت میں اشور دورہ بندے کو دنڈت کرنا صحیح نہیں ہے اگر کسی پاپ کو اشور اور بندے دونوں نے مل کر انجام دیا ہے تو ایسی حالت میں اشور مضبوط فا شکتی شالی بھاگیدار ہے اور یہ صحیح نہیں ہے کہ شکتی شالی شریک کمزور شریک کو دنڈت کرے جبکہ گناہ میں دونوں شامل ہیں اور اگر پاپ کے وال بندے نہیں کیا ہے اور اس میں اشور شامل نہیں ہے تو اشور اس پاپ کے لیے چاہے تو بندے کو دنڈت کرے یا اسے معاف کر دے ابو حنیفہ نے جب امام موسیٰ قاظم کی زبان سے یہ جواب سنے تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے کافی ہے اور وہ امام جعفر صحیح علیہ السلام کے پاس سے چلے گئے بہرحال امام موسیٰ قاظم علیہ السلام حارون رشید کی بھایاوہ جیل میں تھے اور 183 ہجر غمری میں انہیں زہر دے کر شہید کر دیا گیا آج کے دن پورا اسلامی سماج شکاکل ہو گیا تو دوستو کارہ کرم کا سمیس ہم آپ ہوا ہمیں اجازت دیجئے موسیقی دوستو کارہ کرم اجوال بھوش کی ایک انہی کڑی کے ساتھ آپ کی سیوہ میں حاضر ہیں محمد مہدی کا سلام شکار کیجئے اس کارہ کرم میں ہم پہلوی شہسن کال میں ایران کے ایست دی اور اس سمیے کے ایرانی سماج میں احسن تولد وکاس کی چرچہ کریں گے ایران کے اسلامی قراند کی اپلبجیوں میں سے ایک مہت اپلبجی اس کی راج نیتک اپلبجی ہے اسلامی قراند سے پہلے ایران میں راج شاہی شہسن تھا جو اپنی رکشہ اور مضبوطی کے لیے باہری شکتیوں پر ندھ بھر تھا ایران کے انتیم شاہسک محمد رضا پہلوی اور اس کے پتا کی جنتہ کے بیچ کوئی لوگ پلتا نہیں تھی اس لئے بھی سینہ کے بستار اور اسے سر شکتی قراند کے لیے پوری طرح سے پشم پانیر بھر تھے اتیاس گواہ ہے کہ دونوں ہی شاہسکوں نے سینہ کے مدد سے ستہ حاصل کی اور اسی کے بھروں سے شاہسن کیا محمد رضا پہلوی نے ہتھیار اور سین اپکراند خریدنے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کی جبکہ ایران کے کئی علاقوں میں جیون کے لیے بنیادی سویدھائیں نہیں تھی ایران کے ایک بڑے بھاگ میں پینے کے لیے ساپ پانی تک نہیں تھا اور سوہست کی بنیادی سویدھائیں اپلپد نہیں تھی امریکی ارانی دکار مائیکل لیڈن کا اس تندر میں کہنا ہے کہ امریکہ ایران سے تیل خریدنے کے لیے جو ڈالر خرچ کرتا تھا اس میں سے ہر ڈالر کے بدلے دو ڈالر ایران کو ہتھیار بیچ کر واپس لوٹا لیا کرتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ تیل سے ہونے والی آمدنی کا ایران کی جنتہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا بلکہ امریکہ سے ہتھیار خرید کر ملک پر قرض کا بوجھ بڑھ جاتا تھا راج شاہی ایران کی آرکھک نیتیوں کے پڑھا مصروب دیش پونڈ روب سے باہرے شکتیوں پر نبرتا اور گھرلو آرکھک اور کرشی نسٹ ہو گئے تھے پانچ دشملو پانچ ملین بیرل سے ادھک تیل کے نریات اور اس سے ہونے والی بیتہاشا آمدنی کی قارن پہلوی شاہسن کو ادیوگ اور کرشی میں نویش کرنے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی اور اس سے ودیشی وصلوں کے آیات میں ادھک روجی تھی جن ادیوگ میں سمیت پہمانے پر نویش ہوتا بھی تھا تو وہ اسیملنگ پر ہوتا تھا اور سبھی کلپورجوں کو آیات کیا جاتا تھا پہلوی شاہسن کے بارے میں تدکارین ورشت ادھکاری محمد علی انساری کا کہنا ہے کہ اگر کرانتی نہ ہوئی ہوتی تو کچھ سمجھ تک ایران کا آردھک اور سامری کی وقاس ہوتا لیکن کئی کارڑوں کی وجہ سے وہ جاری نہیں رہ سکتا تھا اس میں سے ایک بہت اہم کارنی ہے کہ شاہسن طبقہ خود کو مالک اور جناتہ کو اپنی ریای سمجھتا تھا لیکن ایرانی راشت کو اس طرح کا وقاس سوئکار نہیں تھا اسلامی کرانت سے پہلے شاہی پریوار سے ایرانی جناتہ کی نفرت کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ایرانی لوگ دیش کی سمپت کی لوٹ مار اور بربادی سے اتنا آہت تھے کہ جب شاہی ستہ کے خلاف دیش میں آندولان شروع ہوا تو لوگوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر بھاگ لیا دولت جمع کرنے کے شاہی سرکار کے بھوک مٹتی ہی نہیں تھی رزا خان گنڈا گردی اور طاقت کے بل پر بہت کم قیمت میں لوگوں کی سمپتی کو ضبط کر لیا کرتا تھا محمد رزا نے بھی جب سے ستہ سمالی تو دولت جمع کرنے کے چکر میں پڑ گیا ایک انوان کے مطابق اکیلے انیس سو تیہتر سے انیس سو چھیتر کے بیچ سرکاری ادھکاریوں کا کمیشن ایک بلین ڈالر سے ادھک ہو گیا تھا دوسری اور نیشنل آئیل کمپنی گفت روپ سے اور ستھائی روپ سے شاہ کے بیقت خاتم بڑی ماترہ میں دھن جمع کیا کرتی تھی شاہ کے بھائی بہن اور ان کے سیوگ بھی کئی گھرلو کمپنیوں میں پرمک شیئر کرتا تھے اس طرح سے بھی ایرانی جنتہ کے کروڑ ڈالر اپنی جیبوں میں بھر لیا کرتی تھی نیو پریوار نے دو بلین سے چار بلین ڈالر کے بیچ امریکہ استحان کیے تھی انیس سو ستر کے دشک کی شروعات میں آئل شاگڑ اور تیل کی قیمتوں میں بردی کے بعد محمد عزی پہلوی نے دیش اور بیدیش میں الگ بہانوں سے اپنی اور اپنے سمبادیوں کی دولت میں اضافہ کیا اور اچل سمپت اور محلو میں بردی کی انیس سو اٹھاؤن میں شاہ نے اپنے ایک درباری منطری کے سجھاؤ پر آرثی گذویدیوں کے دکھاوے کی پہلوی فاؤنڈیشن نامک ایک آرثی سنگٹھن کی ستھاپنا کی اس فاؤنڈیشن نے استدھی کا فائدہ اٹھاتی جو کے اڈوں نائٹ کلبوں اور سویدھاؤں پر ایک آدھیکار جمع کر ان کے وشش استعمال لیندین ادیوگ اور رنڈ ڈرکس پراشین وستوں کی تسکری آدی جیسی آوید گتیویدیوں سے پہلوی پاریوار کو پرچور ماترہ میں ویتی سنسادن پردان کیے امیرکی میڈیا نیس سو انیاسی میں مومر زہ شاہ کی سمپت کا آنکڑا پیش کرتے ہوئے اسے پہلوی ارب بتایا تھا محمد رضا شاہ کی جنویدیوں بہن اشب پہلوی نے بھی غیر قانون طریقے سے اور اپنی اجتدی کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے کافی دھنی کٹھا کر لیا تھا اور وہ پہلوی پریوار اور دنیا کے سب سے امیر لوگوں میں سے ایک بن گئی تھی پہلوی شاسن کا آرثی درشک راج کمار راج کماری درباری لوگوں سینہ پرموکھوں اور ساوا کو مہت دینے پر آدھاری تھا سارواجن دھن کو اچھ تر روپ سے وطری نہیں کرنے سرکار سے سمبند ایک وشش ور کا آرثی وکاس ہوتا رہا ایران کے تدکالین پردھان منتری خوویدہ نے کہا تھا کہ اسلامی قرآن کی سبھارتہ سے ایک سال پہلے تک اسیمبل اور آیات ادیو بڑے پیمانے پر دربار سے جڑے پریواروں کو دے دیے گئے تھے جنہوں نے پہلوی شہسن پر نربھر پونجی پتی ور کا گھٹن کیا تھا ایرانی سماج کے سبھی اسطمبوں ارث ووست راج نیدی اور سنسکرط پر شاہ پہلوی کیا ورچس دھن کے سوانان تر ایویتران کی انکول نہیں تھا شاہ اور اس کے درباری دیش اور ویدشوں میں بھاری خرچی یاترائیں کر کے دیش کے بجٹ پر بھاری بوچ ڈال دیا کرتے تھے انیس سو انہتر میں ایران کی کل آمدنی قریب ایک ارب ڈالر تھی اس وقت مہور رضا شاہ نے امریکہ کی یاتر پر دو لاکھ ڈالر خرچ گئے تھے انیس ستر کے تشک میں تیل کی قیمت میں اچھال آنے کے بعد انہیں یاتراؤں کا خرچ دسیوں گناہ بڑھ گیا تھا ادھان سوروک شاہ کی بہن آش پہلوی انیس سو اٹھ تر میں امریکہ کی یاترہ کے دوران پانچ لاکھ ڈالر خرچ گئے تھے ایران کی غریب جنتہ کی دولت کی لوٹ صرف شاہ پریوار تک ہی سیمت نہیں تھی موارزہ پہلوی ودیشی ادھکاریوں شاسکوں اور ان کے پرجنوں اور ان کی رکھنوں پر بہت ادھک خرچ کیا کرتا تھا اور انہیں قیمتی اپہار دیا کرتا تھا افغانستان گریس البانیا اور بلغاریا کے اپدست راجاؤ اور ان کی پتنیوں سے لے کر امریکی اور یوروپی ادھکاریوں تک اور یہاں تک کی درباریوں اور اپنی مہلہ دوستوں پر شاہ ایرانی جنتہ کی سمپت کو خوب لٹاتا تھا ایرانی جنتہ کی سمپت کی لوٹ پہلوی شاہی پریوار ایسے ایستد میں کر رہا تھا کہ ایران کی آدھی سے آدھک آبادی گاؤں اور بڑے شہروں اور اپنگروں میں غریبی میں جی رہی تھی ادھکانش گاؤں اور شہروں میں عام سبدھاؤں کا ابھاو تھا اور لوگوں کے لئے کسی طرح کی کوئی سکھ سبدھا نہیں تھی اس غریبی کی جھلک کو دیکھنے کے لئے ہمیں راجدانی سے دور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی صرف اتری تھی ران میں شہ اور شاہ پریوار کے محلوں سے کچھ کلومیٹر دوری پر دکشری تھی ران میں اسے دیکھا جا سکتا تھا محمد رضا پہلوی کی دوسری بیوی سلیہ اسفند یاری نے اس اندر میں لکھا ہے تہران کے دکشی علاقوں میں خوری نالیوں میں بہتا ہوگا گندہ پانی اور ودبودار پانی دکھا جا سکتا تھا جہاں آوارہ کتے گندگی اور کچھرہ ادھر دھر پھیلہ دیا کرتے تھے بھوکھے اور اپائیج بچے اور مہلائیں جو پڑیوں میں جیون پہ تید کیا کرتے تھے اور شکایت کرنے تک کی ان میں طاقت نہیں تھی کل ملا کر کہا جا سکتا ہے کہ ایران کی ادھکار شنیانتہ برہشتہ چار فوضل خرچی آرٹھک اتیع چار اور بھوک پدارتھوں کا ایک آیات کرتا دیش بن گیا جبکہ بڑی سنکھا میں بیورزگار لوگوں نے شہروں کی اور پلائین کرنا شروع کر دیا اس لئے گاؤں کے گاؤں خالی ہو گئے اسلامی کرانت کی سبرتہ نے لوگوں کے اشتت میں بڑا بدلاؤ کیا جس کا ہم اگلی کڑی میں چرچہ کریں گے تو شوتو اسے کے ساتھ ہمارا آج کا یہ کر کے مہیں پر سمابت ہوتا ہے خدا حافظ یہ تہران ہے اسلامی کنھتانت ہیران کی آواز شوتو ابھی آپ سنے تھے ساتھ ایک کاری کام اجوال بھوش اور اب سہیں مکہ سماجروں کے سارانش کا رویٹرز نے دھوا کیا ہے کہ روس کے ایک ہزار سینک مالے گئے ہیں دون باس میں یوکرین کے سائکڑوں سینکو نے ہتھیار ڈال دی ہیں سویڈن اور فیلین نے نیٹو میں شامل ہونے کے سمجھ میں اپنے ہونے کے لئے ہماری ویب سائٹ دیکھنا نہ بھولیں پتہ ہے پار سٹوڑی ڈال کم سلیش ایچ ایچ شوط اس کے ساتھ ہمارا یہ کاری کیا میں ہی پر سما پتہ شبہ کامنا کے ساتھ آپ سے بتا جاتے ہیں خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی